کرشن گئے تھے کورووں کے پاس انہوں نے بھی کہا تھا انہوں نے کہا تھا بس دے دو کیول پانچ گرام رکھو اپنی دھرتی تمام لیکن دریو دھن وہ بھی دے نہ سکا یہی تو ہوا تھا یودہ کے ساتھ اور یہی ہوا کاسی کے ساتھ اور یہی ہوا تھا مطورہ کے ساتھ لیکن یہاں تو یہ سماج سیکڑوں ورسوں سے یہاں کی آستہ کیول تین کے لئے بات کر رہی ہے ایودہ کے ساتھ انیائے ہوا اور مہدے جب میں انیائے کی بات کرتا ہوں تو ہمیں پانچ ہزار ورس فرانی بات بھی یاد آنے لگتی ہے اس سمیں پانڈوں کے ساتھ بھی انیائے ہوا تھا اور اس سمیں کرشن گئے تھے کورووں کے پاس انہوں نے بھی کہا تھا انہوں نے کہا تھا بس دے دو کیول پانچ گرام رکھو اپنی دھرتی تمام ہم وہی خوشی سے کھائیں گے پریجن پر اسی نہ اٹھائیں گے لیکن دریو دھن وہ بھی دے نہ سکا آسیس سماج کی لے نہ سکا یہاں تک کہ اس نے بھی بھگوان شری کرشن کو بندھک بنانے کا کچھت پریاز کیا اُلٹے ہری کو باندھنے چلا جو تھا سادھیا سادھنے چلا یہی تو ہوا تھا یہی تو ہوا تھا یودھا کے ساتھ اور یہی ہوا کاسی کے ساتھ اور یہی ہوا تھا ہم نے یہی تو کہا اُس سمیہ پانچ گاؤں مانگے تھے بھگوان شریف نے تو پہلے کہا جب وہ سمجھوتا کرانے کے لئے گئے تھے مہ بھارت کا اُس دو ٹالنے کے لئے گئے تھے کہ دینا ہو تو آدھا دو لیکن اس میں بھی یدھی بادھا ہے تو دے دو کے اول پانچ گرام لیکن وہ پانچ گاؤں لیکن یہاں تو یہ سماج سیکڑوں ورسوں سے یہاں کی آستہ کئول تین کے لئے بات کر رہی ہے تین کے لئے وہ تین کے لئے بھی اس لئے وہ ویسسٹ استھل ہیں وہ سامانے نہیں ہیں اس ور کی اوترن کی دھرتی ہے اور سامانے نہیں ہے اور سامانے یعنی اس کو ایک سامانے استر پر نہیں مان سکتے لیکن ایک جد ہے اور اس جد میں جب رازنیتک اس میں تڑکا پرنے لگتا ہے اور ووٹ وینگ بنانے کی رازنیتی ہونے لگتی ہے تو وہیں سے پھر ویواد کیستیتی کھڑی ہونے لگتی ہے یعنی لوگ آستہ بھارت کے اندر لوگ آستہ کا اپمان ہو بہت سنکیک سماج گرڑا ہے یہ پہلی بار دیکھنے کو ملا دنیا دیکھ رہی سوطندر بھارت میں کام پہلی بار پہلے پہلے ہونا چاہیے تھا 1947 میں پرارم ہونا چاہیے تھا اور اس آستہ کے لئے بار بار گوہر لگاتا رہا ہم نے تک تین جگہ مانگی انہیں جگہوں کے بارے میں کوئی مدہ نہیں تھا ایوڈھیا کے لئے اور دیکھیں ایوڈھیا کا اتصال لوگوں نے دیکھا تو نندی بابا نے بھی کہا بے ہم کہے انتچار کر رہے ہیں انہوں نے بے انتچار کے بگر راتری میں بیریکیڈ تڑھوا ڈالے اور ہمارے کرشن کنیہ کہاں ماننے والے ہیں بے دیشی آکرانتاؤں نے کیونکہ اس دیش کے اندر دھندولت ہی نہیں لوٹا تھا اس دیش کی آستہ کو بھی رونگنے کا کام کیا تھا دربھاگیا ہے آزادی کے بعد انہوں نے بے دیشی آکرانتاؤں کو مہمامنڈت کرنے کے کچھ سی پریاس ہوئے ہیں اپنے ووڈ بین کے لئے اپنے ووڈ بین کے لئے بھارت کا ہر ناغریک مجھے بہت اچھا لگا ہے میں نے ایک دن سپریم پورٹ کی ایک ادھی وقتہ سمبوتہ میں اس کا نام جان نہیں پا رہا ہوں نے کہ کوئی سمبوتہ کوئی سوبئی کھان ہے انہوں نے ان کا ایک وقتہ میں سن دا تھا وہ بہت اچھا وقتہ بنو انہوں نے کہا دیکھیں ہم سب سناتن رماب لمبی ہیں ہاں میرا مجھب اسلام ہو سکتا ہے وہ میری اپاسنا بھی دی ہے میرا مجھب ہے لیکن جن مسیم سناتنی بھارتی ہے یہ بولنے میں سنکوچ کیا لیکن یہاں تو اپنی پہچان کو اور بھارت کی پہچان کو ہی سمبت کیا جاتا ہے ہم مہم آمنڈ کر رہے ہیں انہیں اکرانتاؤں کا جو بھارت کی لوگ آستہ پر پرہار کرتے تھے جن بسواز کو رومنے کا کام کرتے تھے بھارت کے مہاپورسوں بھارت کے بیر سینانیوں بھارت کے آرادیا دیووں کو اپمانت کرتے تھے جن کے اخلاب ہمارے بیر سینانی لڑے تھے مہاپورس لڑے تھے آج ان مہاپورسوں کو سمبانت کرنے کی بجائے ہم ان آکرانتاؤں کو مہم آمنڈن کریں یہ دیس اب سویکار کرنے کو تیار نہیں ہے کتہ ہی سویکار نہیں ہوگا دریو دھن نے کہا تھا سوچیا گرم نیو داسیا می بینا یدھین کے سوار یعنی سویکی نوک کے برابر بھی جمین نہیں دوں گا میں ایک کرشن یدھ کے بگر نہیں دوں گا تو مہا بھارت کا یدھو تو ہونا ہی ہونا تھا کیا ہوا پورا کورو پک سے ہی سوہا ہو گیا سماپ اور یاد کرنا لاکسہ گرے کتھ اپنے اتھیاس ہے لاکسہ گرے کتھ اتھیاس ہے پانڈوں تو پانڈوں کو سنگرکشن دینے والا لاکسہ گرے ہے وہاں کے سارے پرمان اس بات کو پردرسیت کرتے ہیں اور نیائلے کے سفیصلے کا سممان ہونا چاہیے مودے آج صدیوں کی پرتکسہ یدھہ میں دور ہوئی آج ایدھہ میں انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے